یہ آپ نے بڑا چھپتا ہوا سوال پوچھ لیا دیپ تدائی زندگی ایسا ہے کہ بہت نارمل سی لائف ہے والد صاحب سرکاری ملازم تھے بھاولپور میں آنکھ کھولی اور بچپن سارا بھاولپور میں گزرا اور اس میں تعلیم بھاولپور سے تقریبا تمام تعلیم بھاولپور سے حاصل کی اور بچپن بس میرا ایک نارمل بچپن تھا والدہ تو میری کہتی ہیں کہ تم بڑے شرمیلے ہوا کرتے تھے بچپن میں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت شرارتی تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جیسے عام بچے ہوتے ہیں میرا بچپن ایسا ہی گزرا تو باقی جو سکول کے حوالے سے آپ پوچھیں تو سکول میں میں ایک خاص بہت زیادہ ایکسٹر آرڈینری سٹوڈنٹ نہیں تھا بس درمیانا ایک سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا اور اسی طرح سارا کچھ اسی طرح چلتا رہا شائری کا شوق ایسے تھا کہ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا لکھنے کا تو نہیں پڑھنے کا کہنا چاہیے یعنی اس دور کی بات ہے کہ جب مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا تو میں چھوٹا تھا ہوتا تھا گھر سے جیب کھرتی میرے خلے اس وقت آٹھا نہیں کہتے تھے اس کو جو روپے کا آدھا ہوتا تھا پچاس پیسے کہنے تو وہ ملا کرتے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے ایک دکان ہوا کرتی تھی تو میں وہاں دکان سے ایک وہ آپ کو شاید ذہن میں ہو لوگوں کے سب کے جو ہماری ایج کے ہیں کہ کہانیاں ملا کرتی تھی عمرو یار، ٹارزن اور اس علاوہ چلوسک ملوسک ہوتے تھے اور پتہ نہیں کون کون سکردار تھے تو یہ کہانیاں ملتی تھی اور آٹھا نہیں کی یہ کہانی ہوتی تھی یعنی پچاس پیسے کی تو جیب خرچ سے میں بعض دفعہ وہ کہانی لے کے گھر آ جاتا تھا اور جو مجھ سے بڑی بہنیں ان کو میں کہتا تھا کہ پڑھ کے سنائیں کیونکہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ پڑھ کے سناتی تھی تو آج ساہ سا جب مجھے پڑھنا آیا کوشش کی میں نے ان کہانیوں کو بھی پڑھنے کی کوشش کی تو آج ساہ سا جب روانی آئی تو پھر یہ پڑھنے لکھنے کا شوق تھوڑا سا اسے اپگریڈ ہوا پھر وہ عمران سیریز اور انسپیکٹر جمشید سیریز ہوتی تھی اس دور میں یہ پڑھنا شروع کی اچھا پھر یہ ہوا کہ کوئی شائری کتاب ہاتھ لگی شاید پربین شاکر کی پہلی کتاب تھی اور احمد فراد صاحب کی ایک کتاب ہاتھ لگی جانا جانا تو وہ جب پڑھی یہ بات میں کر رہا ہوں ایٹی سیون ایٹی ایٹ کی ایٹی سیون کی شاید یا اس سے بھی پہلے تو جب میں نے وہ شائری پڑھی مجھے کچھ محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی پائیدار کوئی چیز ہے بڑی اچھی ہے مجھے اندر سے کچھ جو ہے نا وہ تحریک پیدا ہوئی کہ یار یہ مجھے بھی کرنا چاہیے یہ کام تو میں نے جو ہے وہ اٹھاسی میں پاکستان میں جب زیاکم مارشل لاغ ختم ہوا اور الیکشن ہوئے تو یہاں الیکشن کے دوران وہ ایک پروگرام آتا تھا جہاں ریزلٹ وغیرہ الیکشن کے چلتے تھے تو بیچ میں وہ مزاہیہ شائری کے بھی ٹکڑے لگا دیا کرتے تھے انٹرول میں وہ سنا تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کچھ ایسا کروں تو میں نے جو پہلی اپنی نظم لکھی وہ انیس سو اٹھاسی میں الیکشن اس کا عنوان ہی الیکشن تھا اور اس کے اوپر جناب نظم کہی لیکن وہ بہرحال کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو ابتدا کہنا چاہیے پھر یہ ہوا کہ پہلا شیر میرے خالے یہ اٹھاسی کی بات ہے اٹھاسی میں پہلا شیر کہا میں نے تو وہ شیر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں آگے شائری کو چلا سکتا ہوں تو اس وقت جیسے زمانے کا حساب تھا تو وہ رومنٹیزم کا دور تھا بچپن تھا جوانی کی طرف قدم رکھ رہے تھے تو شائری بھی ظاہر ہے کہ وہ رومانوی اشار سے شروع ہوئی اور پھر چلتے 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 آگے یہ سلسلہ چلتا رہا ایک بات میں کلیر کر دوں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو ڈسکور کیسے کرنا یعنی اگر مثال دے رہا ہوں کہ مجھے پتا نہ چلتا کہ میرے اندر شائری کے جراسیم ہے تو کیا مطلب ہے کہ میں پھر اسی طرح مر جاتا شائری میں ساتھ ہی دفن ہو جاتی اور مجھے ساری عمر پتا ہی نہ چل سکتا کہ میں شائر بن سکتا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ فنون لطیفہ ہے اس کے جو جراسیم ہیں تقریبا ہر ایک سان کے اندر ہوتے ہیں کچھ کے اندر بہت کم ہوتے ہیں کچھ کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اچھا اب فنون لطیفہ کی جتنی شاکھیں ہیں مصوری نصر نوکاری کہلے ہیں شائری کہلے ہیں گلوکاری کہلے ہیں جو مرضی کہلے ہیں ان تمام چیزوں میں فنون لطیفہ کا جو آدمی ہے ان شاکھوں میں سے کسی ایک شاکھ کو بھی کور کر لے ایک شاکھ کو ڈسکور کر لے گی یہ میں کام کر سکتا ہوں تو بوک کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر میں شائر نہ ہوتا میں ڈسکور ہی نہ کر سکتا کہ میں شائر ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں گلوکار ہوتا ہو سکتا ہے میں اداکار ہوتا ہو سکتا ہے میں سکلپٹر ہوتا مجلسہ محساس ہوتا میں کسی اور فیلڈ میں ہوتا لیکن فنون لطیفہ سے ضرور ٹچ راتا کیونکہ میرے اندر وہ جراسیم موجود تھے اتداء تو اسے نظم کہنے جو لکھی تھی وہ الیکشن کے حوالے سے تو اس میں بس وہ ایک مزایہ سی نظم تھی جو اس وقت حالات سے یا اس وقت دشاعری سنتا تھا اس حوالے سے میں نے کہہ لی لیکن اس کے بعد جو پہلا شیر ہوا جسے میں سمجھتا ہوں کہ میرا پہلا شیر تھا اٹھاسی نہیں وہ ایک غدل کا شیر تھا اور رومانوی شیر تھا تو اس کے بعد غدل اور نظم کو تقریباً میں لے کے چلا نظمیں بھی چلتی رہیں غدلیں بھی چلتی رہیں پھر ایک وقت آیا کہ میں کیونکہ شاید میری طبیعت کے اندر استثار پسندی ہے تو میں نے نظموں کو جو ہے ان کی طرف تو جو کم ہو گئی غدل کی طرف چل پڑا اور پھر غدل ایسی جو ہے اس کی غدل کا نشاہ پڑا تو غدل کو ہی میں زیادہ پریفر کرتا ہوں اور غدل کو ہی لے کے چلتا ہوں نظم صرف اس وقت جب اندر سے تو شاید اس طرح کی آواز نہیں آتی آپ کہلیں گے آن ڈیمانڈ مثال کے طور پر ریڈیو پاکستان والوں نے کوئی کہہ دیا کہ ایک نظم چاہیے ہمیں فلا موضوع پر یا چودہ کا استار ہے یا کوئی اور ایونٹ آ رہے تو اس پر ایک نظم چاہیے تو اس آن ڈیمانڈ جو ہے وہ نظم کہہ لے تو اندر سے جو ہے وہ نظم کا کبھی جو ہے وہ لپکہ نہیں ہوتا کہ میں نظم کو ہوں یہ ایک عجیب سا وہ ہو گیا بس غدل کی طرف زیادہ توجہ ہے رجحان ہے غدل کی طرف ہی چل نکلتا ہوں میں ہمیشہ عملی زندگی میں آنے کے بعد شائری متاسع تو ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ غالب نے جو کہا تھا کہ رکھتی ہے میری طبعہ تو ہوتی ہے روان اور یہ وہی چیزیں ہیں فل ٹائم میں سمجھتا ہوں کوئی کام بندہ نہیں کر سکتا یعنی اگر یہ کہا جائے کہ مجھے کمرے میں بند کر دیں اور دو مہینے دے دیے جائیں کہ آپ نے صرف لکھنا پڑنا ہے اور شائری کرنی ہے تو ظاہری بات ہے کہ میں لکھتا رہوں گا شائری ہوتی رہے گی لیکن وہ شائری وہ نہیں ہوگی جو خود بخود نازل ہوتی ہے جو انسان سے وارد ہوتی ہے میں کتاب تو لکھ لوں گا دو تین مہینے میں لیکن ان میں سے کتنے شیر جو ہیں وہ میرے اندر سے نکلے ہوں گے اور کتنے شیر قصبی ہوں گے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا زور لگانا پڑتا ہے بعض دفعہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شائری کے حوالے سے انسان کو صبر کرنا چاہیے زود گوئی کا کام جلدی سے کوئی فرض نہیں ہے کہ میں نے لازمی غزل کہنی ہے مہینے میں دو کہنی ہے تین کہنی ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے جب آپ کے اوپر غزل تاری ہو کیفیت تاری ہو تب آپ غزل کہہ سکتے ہیں اور غزل کا تو بہت اچھا ایک وہ کیا کہنے چاہیے ایک بلیسنگ بھی ہے کہ آپ چلتے پھٹے کہہ سکتے ہیں ایک شیر آج کہہ لیا اسے نوٹ کر لیا اس کے بعد نہیں ہو رہی آپ اپنے کام کار شروع کرتے ہیں لیکن اس سینیریوں میں رہیں اس سرکل میں رہیں دوسرا شیر ہوا آپ نے تب نوٹ کر لیا غزل کے لیے بیٹھنا نہیں پڑتا جیسے نظم کے لیے ہمیں بیٹھ کے ایک نشست میں نظم کہنا پڑتی ہے غزل کے لیے ہمیں بیٹھنا نہیں پڑتا ہم چلتے پھرتے اپنے کام کا آج بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ذہن میں مصرے بھی گھوم رہے ہیں جب کہیں سٹرائک ہوئی ہم نے وہ مصرہ لکھ لیا شیر لکھ لیا تھوڑی سی فرصت ملی پڑھنے لکھنے کا بھی کام کر لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ عملی زندگی جو ہے وہ متاثر کرتی ہے جو ہر وقت جن کا اڑنا بھی شونہ ہی اردو ہے اور لٹریچر ہے ان جیسا تو پھر شائر ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے اور ان جیسی کانٹیٹی اور کالٹی ہمارے پاس تو نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ہم جو کام کاج کر رہے ہیں انجینئرنگ میں ہیں کاروبار میں ہیں کہیں بھی ہیں لیکن شائری اس چیز سے مقصود نہیں ہے کہ جو اردو لٹریچر سے ہر وقت ٹچ رہے وہ اچھا شائر ہے یہ اللہ کی طرف سے وضیعت ہے جس کو اچھا شائر مل جائے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کی پابندی بہت ضروری ہے مثال کے طور پر غزل کی طلبات کر لیتے ہیں غزل میں جو پابندیاں ہیں بہر ہے سب سے پہلے تو بہر میں آپ کو کہنا پڑے گا رہنا پڑے گا اگر آپ رکن کو لے کہ جیسے نظم آزاد نظم کے حوالے سے آپ کہیں جی کہ ایک نظرہ چھوٹا کہنوں دوسرا بڑا کہنوں میرے خیال ہے وہ تو غزل کی حیط بگاڑنے والی بات ہے بنیادی جو غزل کا انفرسٹیکچر ہے اس کو چھیڑے بغیر آپ تجربات کریں وہ کامیاب رہیں گے اچھا پھر اسی طرح آج کل تو بہت کچھ ایڈوانس ہو چکا سوٹی کافی سے بھی آگے بعد نکل گئی غزل کے حوالے سے بہت تجربات ہو رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں غزل کا شیر جو ہے غزل جو ہے وہی موجود ہے جو اپنے بنیادی انفرسٹیکچر کے اوپر قائم ہیں بنیادی انفرسٹیکچر سے غزل کو ہٹا کے جب کہا جاتا ہے یا اس کے حییت میں تبدیلی کرنی کوشش کی جاتی ہے تو غزل کا نصیب تہرہ بگڑ جاتا ہے بلکہ اس تجربے کو عوام میں وہ پذیرائی بھی نہیں ملتی اس کا مطلب یہ ہے کہ غزل کا جو سٹیکچر ہے وہ خاص طور پر ہمارے برے سگیر کے حوالے سے میں بات کروں گا اور اردو اور ہندی زبان کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس میں جو غزل کا سٹیکچر ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ آپ اس میں کوشش کریں کہ میں اس میں بہتری لے ہوں تو بہتری کے بجائے بگاڑ تو پیدا ہو سکتا ہے بہتری پیدا نہیں ہوگی ہاں مضامین کے حوالے سے آپ کریں ترم وہ غزل میں انتہائی ورائٹی موجود ہے آپ وسط مضامین کے حوالے سے لائیں نئے نئے مضامین لائیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ شائران ہے یہ لفظ غیر شائران ہے میں اس بحث کو نہیں ہوں اس بات کو نہیں مانتا اصل چیز ہے کہ آپ اس لفظ کو اس خیال کو نبھا کیسے رہیں اگر تو آپ اسے عدبی رنگ میں رچا لیتے ہیں عدبی رچاؤ کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی لفظ شائران ہے یا غیر شائرانہ نہیں ہے بلکہ آپ کے خیال کا آہاتہ کرنے کے لیے کوئی ایسا لفظ اس میں آ جاتا ہے جو شائرانہ یا غیر شائرانہ کی بات ہوتی ہے لیکن آپ اپنے خیال کو نبھانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں وہ لفظ کو خود بخود خپ جائے گا چہے جائے کہ میں سوچ لوں کہ آج میں نے ٹیوب لائٹ کو شائری میں استعمال کرنا ہے تو وہ شعوری طور پر جو میں لاؤں گا وہ غدل نہیں بنے گی وہ شیر نہیں بنے گا اور وہ فٹ نہیں ہوگی وہ چیز تو ہمیں خیالات کے پیچھے بھاگنا چاہیے نہ کہ ہم حیات اور ان چیزوں کی طرف جائیں جب خیال آئے گا خیال اپنا لبادہ اپنا ڈریس اپنے ساتھ لے کے آتا ہے اسے ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے لئے ڈریس الہدہ سے تیار کریں لباس الہدہ سے تیار کریں خیال اپنا لبادہ ساتھ لے کے آتا ہے اور وہ اسی میں خوبصورت لگتا ہے اپنے لبادے کے اندر ہی اسے کسی آرٹیفیشیلٹی کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں انگریزی الفاظ برتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی مایوب بات نہیں ہے اور کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے لیکن پھر وہیں بات آ جاتی ہے وہ شعوری کاوش جب بھی آپ کریں گے تب آپ کے لئے خرابی ہوگی انگریز کا لفظ اگر شائری میں آ جاتا ہے تو میرے خالے کوئی اس میں برائی نہیں ہے لیکن اس لفظ کو نگینے کی طرح اس جگہ پر فٹ ہونا چاہیے اب کئی چیزیں ایسی ہیں مثال دیتا ہوں جو ہمارے یہاں انگریزی کا لفظ زیادہ رائج ہے اردو یا ہندی کا لفظ رائج نہیں ہے مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں جیسے تصویر کا فریم ہے اسے سب فریم کہتے ہیں اگر ہم کہیں جی تصویر کا اسے اردو میں اس کا متبازل ہے جی چوکٹا چوکٹا کون کہتا ہے کوئی نہیں کہہ رہا تو اگر آپ فریم کا لفظ جو ہے وہ بالکل بہین ہی ہے ایسے ہی اگر شائری میں استعمال کرنے اور وہ بالکل اپنی جگہ پر فٹ آ جائے تو میرے خالے وہ برا نہیں لگے گا تو میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں کہ انگریزی کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں مستعمل کیا ہے آپ زبردستی انگریزی کے الفاظ گھسا رہے ہیں یا جو لفظ آپ لا رہے ہیں وہ ہمارے ہاں اتنا مستعمل ہے کہ اس نے اردو کے اس لفظ کی جگہ لے لی ہے کہ اب وہ اردو کا لفظ معیوب لگتا ہے اور وہ لفظ جو ہے وہ رواج پا جائے ایسے لفظوں کو استعمال کرنے میں رکھل کوئی حض نہیں معذرت کے ساتھ یہ میں نہیں سمجھتا کوئی خاص کردار مجھے نہیں نظر آتا سرکاری سرپرستی میں جو بھی کام شروع ہوگا اس کا بٹھا بیٹھتا ہے بیڑا گھر کوتا ہے اور وہ ہو رہا ہے وہ سرکاری ملازم بے شک شائر بھی ہوں عدبی اداروں میں بیٹھے ہیں لیکن وہ سرکاری ملازم ہیں جیسے ہمارے باقی سرکاری ملازم اداروں میں لوگ کام کرتے ہیں سرکاری ملازم بلکل اسی طرح کی وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور کام کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی کریٹیوٹی ہے بھی صحیح تخلیقیت ہے بھی صحیح کوئی انویشن موجود ہے کوئی آئیڈیا موجود ہے وہ وہ نہیں دیتا اسے پتا ہے کہ میری تنخواہ لگی بندی ہے میں یہاں بات کروں گا ہو سکتا ہے میری انکوائری کال ہو جائے میرا کچھ اور ہو جائے لہذا یہ ادارے میں کہتا ہوں کہ ان کو دوبارہ سے ان کی جو انفرستکچر ہے جو ڈھانچہ ہے اس کو اثر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے دیکھنا پڑے گا فارٹ کہاں کہاں ہیں آپ ان اداروں کی فاریت کا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اردو زبان کی کیا خدمت کی ہے میں سوال رکھتا ہوں سب کے سامنے کتنے نئے لفظ ہم نے اردو کی ویکیبلری کو دیئے آکسفورڈ میں جو ان کے لگت ہے ہر سال ڈکشنری آکسفورڈ کی مزید زخیم ہو رہی ہے کیونکہ ہر سال ان کی ڈکشنری میں ان کی زبان میں نئے لفظوں کا اضافہ ہو رہا ہے ادھر ہمارے لگات کا یہ حال ہے کہ جو آج سے ستر سال پہلے لگات چھپے تھے وہی کے وہی الفاظ موجود ہیں چاہے وہ متروک ہو چکے ہیں نئے لفظوں کا اضافہ اس میں نہیں ہوتا اور نہیں ہم ان اصلاحات کا یا ترمینالوجیز کا کوئی متبادل دھونڈ سکیں اور وہ یہاں انگریزی زبان میں ہی رائے جو گئیں آپ اپنے ادھر دیکھ دیں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ٹیبل پڑی ہے اچھا جی اور پتنی کی بلب ہے اور کئی چیزیں ہمیں بتا ائر کنڈیشن ہیں لگا ہوا ہے یہاں ٹی وی پڑا ہوا ہے تو ان چیزوں کا ہم اردو میں کیا کہیں گے ہم نے کس نے متبادل دینا تھا کس نے بتانا تھا یہاں مقتدرہ قومی زبان فلان ادارہ اردو سائنس بورڈ کتنی چیزیں بن گئیں کیا اس چیز پر کبھی کسی نے توجہ دی ٹھیک ہے ہمارا بھی قصور ہے شائروں کا بھی قصور ہے کہ ہم آج تک کالیب میر اور داکھ کے جو حاصل کردہ ہمیں کافی ہمیں جو اسطلاحات موجود ہیں جو لفظوں کے حوالے سے انہوں نے لفظوں کو ملٹی ڈیمنشنل کیا دیوار کو چراک کو دروازے کو دریچے کو ہم ابھی تک انہی لفظوں کو استعمال کر کے اپنے شائری کے تانے بانے بن رہے ہیں ہم نے جو نئی چیزیں ڈسکور ہوئیں ان کو شائری میں ایک قسم کا شجر ممنوع بنا دیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں شائری میں ائر کنڈیشن کا لفظ کیسے استعمال کروں کال بیل کا لفظ کیسے استعمال کروں ٹی وی کا لفظ ٹیلی ویجن کا لفظ کیسے استعمال کروں بلپ کا لفظ کیسے استعمال کروں موبائل کا لفظ کیسے استعمال کروں اتنی میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے میں چاہوں کوئی اپنے طرف سے اگر کوئی لفظ ڈال دوں تو شاید میری وہ حیثیت نہیں ہے کہ میں نیا لفظ ایجاد کر کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دوں یہ تو آہستہ 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 ہوگا سب سے پہلے تو ہمیں سرکاری زبان اردو بنانی پڑے گی جب سرکاری زبان اردو بن جائے گی سرکار سختی سے اس کے پابندی کی جائے کہ کوئی بندہ ہے بلکہ جو انگلیش میں خط لکھے دوسروں کو اپنے محکمے میں اس کو سزا دی جائے اس کی انکوائری اب دیکھیں انکوائری بھی میرے موں سے بار بار نکل رہا ہے انگلیش سے لفظ میرے موں سے نکل رہا ہے کیونکہ اتنی زیادہ ہمارے اندر اس کی اثر پذیری ہو گئی ہے کیا اب ہم انگلیش سے جان نہیں چھوڑا سکرے سرکاری زبان جب نافذ ہو جائے گی ہر دفتر میں ہر ادارے میں اردو میں خطو کتابت شروع ہوگی تو لازمی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے لغات بھی ڈھونڈنے ہیں لفظ بھی دیکھنے ہیں یہ انگلیش میں تو مجھے اس لفظ کا مطلب پتا ہے اردو میں اس کو کیا کہیں گے وہ جائے گا وہاں سے دھونڈ کے لائے گا لفظ لکھے گا اور جو وہ لیٹر خط جو ہے آگے جائے گا وہ افتر بھی جب تک لغت اپنا مدد نہیں لے گا اسے بھی شاید نہ پتا لگے لفظ کا کیا مطلب ہے تو آہستہ آہستہ یہ لفظ بھی رائد ہوتی جائیں گے آہستہ آہستہ تمام چیزیں رائد ہوتی جائیں گی لیکن وہ پہلا پتھر کون مارے سپریم کورٹ نے جب ایک آرڈر جاری کر دیا ایک حکم نافذ کر دیا کہ اردو زبان کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کیا جائے بار بار وہ کہتے ہیں تین مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں تین مہینے میں کر دیں چھے مہینے میں کر دیں لیکن یہاں کسی کان پر جون کیوں نہیں رینگ رہی سپریم کورٹ کیوں خاموش بیٹھی ہے کیوں نہیں ایسے جو اس کے ذمہ داران ہیں جو اس فیصلے پر عمل نہیں ہونے دے رہے ان کو سزا کیوں نہیں ملتی میں کہتا ہوں تھوڑا سا سپریم کورٹ ہی توجہ دے لیں حکومتیں تھوڑی توجہ دے لیں ہمارے ادارے اپنی درست کر لیں تو یہ اردو زبان نہ صرف نافذ ہو جائے گی بلکہ اردو زبان کی وسط میں اس کے پھیلاؤ میں اس کی عظمت میں اضافہ ہوگا اصل میں ایک غلام شخص جو ہے وہ اپنے دماغ سے کام نہیں لیتا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم صدیوں سے انگریز کے غلام تھے انگریز بے شک چلا گیا ہے لیکن اس کی جو غلامی کا جو ٹاک ہے وہ ہمارے گلے سے نہیں نکل رہا ہم چاہتے بھی ہوں تو ہم نہیں نکال سکتے ہم ویسے ہی اس میں پھسے ہوئے ہیں دوسرا بات یہ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں جو دوسری رانتیں دوسری چیزیں موجود ہیں مسائل موجود ہیں ان مسائل میں جو ایک مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ لسانیت کا بھی ہے یہاں برادری عظم ہے یہاں مسلک عظم ہے یہاں اور چیزیں ہیں تو اس میں ایک مسئلہ لسانیت کا ہے بدقسمتی سے تو پنجابی میں سرائیکی تو بلوچی میں پشتو یہ چیزیں ہمارے اندر سے نہیں نکل دیں اور اردو سے جو ایک بوکس کا رویہ ہے وہ ہمارے اندر سے نہیں جا رہا اردو کو اب بھی وہ لشکری زبان جی یہ تو لشکری زبان تھی ہمارے جو مقامی خطہ ہے پاکستان اس میں تو اردو بولینین سے آتی تھی یہ کس نے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا یہ تو بنتی نہیں ہے یہاں تو کوئی اور زبان ہونی چاہیے تھی اس قسم کی جب باتیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تاثب لے کے جو لوگ بیٹھیں اوپر وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے کہ اردو کا نفاظ ہو جائے اردو کا نفاظ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں میں چلا جاتا ہوں کہیں میں وہاں جا کے پنجابی تو نہیں بولوں گا یا میں پنجاب کی کسی علاقے میں آ کے بلوچی تو نہیں بولوں گا ایک رابطے کی زبان جو ہے اردو جو ہر خطے میں سمجھی جاتی ہے آپ اس سے بغز رکھ کے کیا کمالیں گے کچھ نہیں کچھ نہیں یہ صرف آپ اپنے کیا کہنا چاہیے جو ہماری نظریاتی احساس ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اردو کے ساتھ بغز رکھ کے ہم قومی وحدت کے دھارے میں اگر جڑنا چاہتے ہیں تو جہاں باقی ہم نے کام کرنے وہاں یہ ہے کہ ہمیں اردو کو سرکاری درجہ دے کے اس کو رائج کرنا پڑے گا جب تک یہ نہیں ہوگا وہ قومی دھارے میں جو کہتے ہیں یک جہتی ہو جائے اور وحدانیت ہو جائے یہ ساری باتیں خضول ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شائری روایت کے بغیر ہے ہی نہیں آپ روایت سے جڑے رہیں گے تب ہی آپ شائر اچھے شائر بن پہیں گے جیسے ایک قدیم درخت ہے شائری اس کے اوپر نئی نئی شاکھیں نکل رہی ہیں نئی نئی کمپلیں پھوٹتی ہیں وہ جو کمپلیں پھوٹ رہی ہیں وہ جدت ہے لیکن اس کا تعلق اسی درخت سے ہے اس کی روایتیں اس کی جو جڑے ہیں اس روایت میں موجود ہیں تب ہی وہ نئی کمپلیں نکل رہی ہیں آپ ایک شاکھ کو میں کہتا ہوں کاٹ کے علیدہ رکھ دیں اس قدیم درخت سے اس میں پھر اگر شاکھیں کوئی کمپل نکل آئے تو مجھے بتائیے کہ کبھی نہیں نکلے گی جدت وہی ہے جس کی جڑے روایت کے اندر موجود ہوں گی تب ہی وہ پھلے پھولے گی تب ہی اس کی آبیاری ہوگی علیدہ اگر آپ کاٹ کے رکھ دیں گے جیسے آج کل آپ دیکھ لیں جدت کے نام پہ جو کام ہو رہا ہے کتنے شیئر ہیں جو لوگ جن کو عالی درجہ مل جائے گا وقتی طور پر مشہور ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہے دو سال تین سال جیسے چائنہ نے ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے شیئر کہیں جس کے عمر چھ مہینے ہو تین مہینے ہو ایک سال ہو اس کے بعد اس کو پھینک دیں نیا شیئر کہہ لیں شیئری کا معاملہ یہ نہیں ہے شیئری پائیداری کا نام ہے شیئری میں سٹیبلیٹی ہونی چاہیے شیئری کے اندر گہرائی گیرائی ہونی چاہیے اس بحث سے قطع نظر کہ یہ بالکل روایتی شیئری ہے یا بالکل جدید شیئری ہے شیئری ہمیشہ روایت سے نکلے گی چاہے وہ جتنی مردی جدید ہو جائے روایت میں اس کی جڑے قائم رہیں گی تب وہ بقاہ اس کی ہوگی ادروائز دیکھیں ہر چیز کے اچھے اور برے پہلوں کو دیکھنا چاہیے ایک تو فائدہ ہوا میں برے پہلوں کی طرف نہیں چاہتا ہمیں آپٹمسٹک رہنا چاہیے خوش فہم رہنا چاہیے اچھی چیز کو دیکھنا چاہیے مذبت پہلو دیکھنے چاہیے ایک تو مذبت پہلو یہ ہے تو دیکھیں نا آپ کے لوگ جس طریقے سے شیئری سے دور ہٹتے جا رہے تھے شیئری ایسا لگتا تھا کہ صرف شائر کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ کسی اور آدمی کا مسئلہ نہیں ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے کم از کم یہ تو ہوا کہ وہ لوگ وہ شائری کی طرف آنا شروع ہو گئے نوجوان اب وہ آگے انہیں کھینچ لائے یہ ان کی کامیابی ہے اب انہیں شائری سے ذرا لپکا بھی ہوا شائری کو سننے کا شوق بھی ہوا ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضامین کے لیول پر ان شائروں نے ایسے مضامین باننے شروع کر دی ہیں جو پبلک ڈیمانڈ ہیں اور وہ عدبی سطح جو ہے ان کی مجروع ہو رہی ہے یا کچھ کم لیول کے ہیں کوئی بات نہیں یہی جنریشن جو یہ شیر سن رہی ہے پسند کر رہی ہے یہ جب میچور ہوگی تو یہ اس سے بڑے اور اس سے گہرے شیر کی تلاش میں بھی نکلے گی اور جب نکلے گی تو ظاہر ہے انہیں اچھے شائر اچھے اشار بھی ملیں گے اور پھر وہ شائری کی طرف راگب ہو جائیں گے اس کا بھی کریڈٹ انہی شائروں کو جائے گا جو ٹک ٹاک پہ اور یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ لائے تو یہی تھے نا بنیاد تو یہی بنے پہلا قطرہ بارش کا یہی لوگ ثابت ہوئے تو میں تو اس کو برا نہیں سمجھتا ٹھیک ہے چل رہا ہے اللہ بہتر کرے گا دیکھیں مشائرہ آج کل تو مشائرہ جو ہے وہ پرفارمنگ آرٹ بن چکا ہے مشائرے میں جو کہتے تھے کہ مشائرے میں عدب کی تہذیب سیکھنی ہو تو مشائرہ سنیں مشائرہ پڑھیں وہاں سے تہذیب آتی ہے آج کل ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کمرشلزم کا دور ہے یہ الیکٹرونک میڈیا آ گیا مشائرہ چل رہا ہے ویڈیوز بن رہی ہیں ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہی ہیں ہر بندہ جا رہا ہے میری ویڈیو کو رینکنگ ملے میری ویڈیو کو ویورز مل جائیں لائکس مل جائیں سبکرائبر مل جائیں دور یہ آ گیا اب ہم جیسا شائر بھی جو ہے میں سیدھی بات کروں گا مجھے جب بلائے جاتا ہے مشائروں میں چاہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر تو میں اپنا وہ کلام منتخب کرتا ہوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس پر لوگ داد دیں گے یعنی میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے دوسرے شائر سوچتے ہیں سب ہی ایسا سوچتے ہوں گے کہ مجھے بہت زیادہ داد مل جائیں تو میں کلام کا انتخاب یہ ایسا کروں گا کہ جو لوگ سن کے جناب اس کے داد دیں تو یہ پرفارمنگ آرڈ نہیں ہے تو کیا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اب تو وہ ہلیے کے حوالے سے بھی شائر جو ہیں وہ کسی نے لمبے بال رکھ لیے کسی نے اور کوئی اس طرح اس طرح شائری پڑھ رہا ہے تو زانوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے سٹیج پہ ناچنا شروع کر دیا اور کوئی کام شروع کر دیا سامین کی طرف محاطب ہو کے جملے کسنا بہت ساری چیزیں ہیں تو یہاں پرفارمنگ آرڈ بن گیا ٹھیک ہے مشاعرہ کامیاب ہو جاتا ہے آپ نے اچھا پڑھ لیا داد مل گئی آپ کے چینل کو سبکرائب کر دیا گیا آپ کی ویڈیو مشہور ہو گئی وائرل ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن وہ جو ایک روایت تھی خوبصورت تھی کہ مشاعرہ جو ہے وہ تہذیب سکھاتا ہے مشاعرے میں جانے سے عدب عدب آپ کا پتہ چلتا ہے میرے خال ہے اب ان چیزوں کو بھول جانا چاہیے اور شاید اس میں کسی کا قصور نہیں ہے جس تیزی سے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں نبے کی دہائی کے بعد سائنس نے جس طرح سے کروٹ دی ہے اور جناب ایک دم اس کا گراف ایسے اوپر گیا ہے ہر چیز تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی ایجاد ہوتی بھی بلیک ان وائٹ دور میں بلیک ان وائٹ ٹی وی کے دور میں ہم نے آنکھ کھولی تھی ریڈیو کے دور میں آنکھ کھولی چینی بنتا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید اب کوئی اور راہ نکلے گی کہیں نہ کہیں تو آخر رکھنا ہے یہ کام بھی تو باقی تہذیب عدب عدب یہ چیزیں یہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں انسان جو پہلے کمیونٹی میں رہنا پسند کرتا تھا میل جول میں رہنا پسند کرتا تھا اب وہ آئیسولیشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے انڈرویڈ ٹیکنالوجی آگئی موبائل آگئی اب ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ فارغ وقت میں وہ موبائل میں اپنے دیکھ لے جو جو اس کی کوئی سے ضروری چیزیں ہیں یوٹیوب ہے ویٹسیپ ہے ویٹسوائیور جو بھی چیزیں ہیں تو وہ موبائل میں لگا رہے گا آئیسولیشن میں رہے گا وہ کوشش بھی نہیں کرتا کہ میں کہیں جا کے دوستوں میں گپ شپ لگا لوں کہیں بیٹھ جاؤں اقدار بتا لگے ہیں دیکھیں اب یہ آنٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے چلتا جا رہا ہے ابھی تو دیکھیں اب ہر چیز کا جو ہمارا کرائیٹیریا ہے نا وہ مختلف ہو گیا اب ہمیں چیزوں کو نئے طریقے سے نئے ذاویہ سے دیکھنا پڑے گا دیکھ بھی رہے ہیں موضوعات تبدیل ہو گئے شاعری میں جو آج سے آپ کہہ لیں کہ پندرہ بیس سال پہلے موضوعات تھے اب وہ موضوعات اپنے ذاویہ بدل رہے ہیں چینجنگ آتی جا رہی ہے اب کون جو ایسا مجھے نہیں نظر آتا آپ شاعر جو ذلف جانا کی تعریف میں شیر کہہ رہا کوئی محبوب کی مدہ میں جو ہے مدہ سرائی میں کوئی نظم کہہ لے ایسا نہیں ہو رہا دیکھ لیں اب وہ مسائل پہ بات ہو رہی ہے آج کل کے جو انسان جیسا سوچ رہا ہے وہ بات ہو رہی ہے ایک فرسٹریشن کا دور ہے انتہائی فرسٹریشن ہے اور اس میں جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ بھی اپنی جو بات کر رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں اس کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے ایسے ایسے شئر بھی ملتے ہیں کہ جس میں شاعر شاید اپنی بات جو کہنا چاہا رہا ہے شاید وہ پوری بھی نہیں کہہ سکتا وجہ فرسٹریشن شاید اسے اپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو ایسے ہی ہے شاعری چل رہی ہے اچھی شاعری بھی ہو رہی ہے بری بھی ہو رہی ہے جیسی بھی ہو رہی ہے چل رہی ہے اسے چلتا رہنا چاہیے تو متاثر ہونے کی جہاں تک بات کریں گے میں کہوں گا متاثر عصت تک ہوئی ہے کہ وہ کلاسک مضامین جو تھے ان میں کمی آگئی اب لوگ نہ وہ سننا چاہتے ہیں لوگ نہ کسی کا یہ مسئلہ رہ گیا محبت بھی جو ہے وہ بھی جدید ہو گئی ہے محبت میں وہ چیزیں جو پہلے جو اقدار تھیں محبت کے حوالے سے جن چیزوں کو لازمی گنا جاتا تھا اب وہ کچھ تبدیل ہو گئی ہیں وہ اور طرف چل پڑے ہیں ہم لوگ تو شائری میں بھی موضوعات جو ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے اپنے پینترے اپنے اپنے ذاویے بدل رہیں محبت تو جناب کیا کہنا چاہیے اگر کائنات کا زمین کا نہیں کہوں گا کائنات کا ایک مرکز ہے کوئی پوائنٹ ہے جس کے گرد یہ پورا رضا میں شمسی چل رہا ہے وہ محبت ہے وہ مرکز محبت ہے آپ اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے جو مرتی سوچ لیں اس مرکز کو آپ اللہ میاں کا نام دے دیں اور کوئی نام دے دیں لیکن اصل محبت اصل چیز وہ ہے اور اسی محبت کی کشش ہے کہ آپ کے تمام چیزیں آپ کے تمام اجرام فلکی آپ کی تمام کائنات آپ کی تمام دنیا زمین ہر چیز اپنے مدار پر قائم ہے اور یہی اصل بات ہے کہ انسان کا انسان کے اندر اس کے خمیر میں جب محبت ہوگی تو وہ سمجھیں کہ وہ مرکز بن گیا اور اس کے بعد وہ جو چیز دیکھے گا باہر وہ اسی محبت کی آئینے میں دیکھے گا اسی زاویہ سے دیکھے گا اسی محبت کے زاویہ سے دیکھے گا اس کی دیکھنے کی سننے کی اس کے تمام افعال کی کارکردگی پر اسی محبت میں اثر ڈالنا ہے اور اسی سے فرق پڑے گا یعنی انسان کو جو انسان بنانے کی بیسک ٹول ہے وہ محبت محبت ایک محبت کے قائل ہونا ہے دو محبت کے یا تین محبت کے محبت شعوری نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک محبت کے قائل ہیں دو کے قائل ہیں تین کے قائل ہیں جسے ایک محبت ہوئی ہے اور وہ اسی پہ ہی کنات کر گیا ہے ہجر ہو گیا اور جناب وہ مل نہیں سکے اور وہ ساری عمر اسی محبت میں رولتا رہا تو اس کا عذابیہ تو یہی ہوگا کہ محبت جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے دوسری جو ہو ہی نہیں سکتی لیکن اس میں یہ بھی تو ایک عمل آپ ذہن میں رکھیں ہو سکتا ہے دوسرا محبت پیدا ہی نہ ہو اس کے لئے لائف میں اس کی ایسا محبت آیا ہی نہ ہو تو اس وجہ سے وہ دوسری محبت نہیں کر سکا اگر میری ذاتی وارداد کا پوچھیں تو میں تو کہتا ہوں کہ محبت ایک دو تین کئی ہو سکتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور محبت ہے کیا بیسیکلی مقصد آپ دیکھتے ہیں کو خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں آپ کو اس سے لگاؤ محسوس ہوتا ہے اندر سے دل کہے گا کہ محبت ہو گئی اچھا آپ انکار کر رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تو لیکن پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب وہاں دوری پیدا ہوگی اس دوری کے کرب کو آپ سہرے ہیں یا نہیں سہرے یہاں سے آپ کا پتہ لگے گا کہ محبت ہے یا نہیں ہے تو ایسا ہو جاتا ہے انسان اپسٹ رہتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد پھر کوئی ایسا چہرہ مل گیا پرانے زخم مندمیل ہوئے آگے کی طرف چل پڑے اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک محبت کا قائل ہونا یہ کوئی شعوری چیز نہیں ہے کہ میں کہوں جی ہاں جی ایکی محبت ہونی چاہیے یہ غیر شعوری چیز ہے یہ غیر ارادی چیز ہے محبت ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں دو ہو سکتی ہیں تین ہو سکتی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں اور میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے میرا مجموعہ کلام پہلا جو ہے وہ انیس سو نینانوے میں آیا اس کا عنوان تھا تو بھی میں بھی اور اس کا دوسرا ایڈیشن حال ہی میں میں نے چھپوائیا ہے دو ہزار اکیس میں اور دوسرا مجموعہ کلام ایک کومر کی محولت یہ دو ہزار تیرہ میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پذیر آئی بخشی لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور اس کا یہ دیکھ لیں کہ ہر سال نیا ایڈیشن لانا پڑتا ہے اس کا پانچ میں ایڈیشن لانے جا رہا ہوں تو کچھ لیٹ ہو گیا یہ کرونا آ گیا بیچ میں دو سال اس کی وجہ سے کچھ کام لیٹ ہوا ورنہ ہر سال ایڈیشن آ رہا تھا دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک اس کے مقصد پانچ میں ایڈیشن اب اس کا میں لاؤں گا تو اللہ نے بڑی پذیرائی دی لوگ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں سلسلہ چل رہا ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے دیکھیں ایسا ہے کہ خریدتے بھی ہوں گے لوگ کیونکہ میں نے میرا جو پبلیشر ہے وہ مجھے کتابوں کی صورت میں رائیلٹی دیتا ہے مصدر جب ایڈیشن چھپتا ہے وہ مجھے سو کتابیں ہدیعہ کر دیتا ہے پچاس کر دیتا ہے یہ وہ رائیلٹی ہے جو مجھے پیسوں کی نام پہ نہیں مل رہی کتابوں کی صورت میں مل رہی ہے تو آخر اس کی کتاب مارکیٹ میں جا رہی ہے بک رہی ہے تو وہ ہر ایڈیشن مفت میں چھاپ رہا ہے ورنہ اس کو کیا ضرور پڑی میرے کوئی رشتہ داد تو نہیں ہے کہ میری خاتل نقصان رہے گا میرے خلال کتاب بکتی ہوگی تب ہی وہ ایڈیشن چھاپ رہا ہے اگر مجھ سے پوچھیں تو میں نے آج تک اپنی کوئی کتاب نہیں بیٹھی میں اپنے دوستوں یاروں کو جو مانگتا ہے کتاب چاہیے پڑھنی ہے یا ویسے لائبریری کے لیے چاہیے تو میں اسے ویسے گفٹ کر دیتا ہوں بیٹتا نہیں ہوں میں آزاتی طور پر کچھ نہیں بیٹا لیکن یہ پانچ میں ایڈیشن جو آ رہا ہے اور ہر ایڈیشن کیونکہ چھپا میرا فری میں تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کتاب بکتی ہے کہیں نہ کہیں چل رہی ہے شاعر کو وہ یوں ہے کہ اپنی بات کے پرانے ہونے سے پہلے پہلے چھپا لینے چاہیے کتاب کی صورت میں چھپا لیں رسالے میں چھپا لیں کہیں نہ کہیں اس کو چھپانا چاہیے جیسے اب پاکستان میں جس طریقے سے تیزی سے روایات کا انہدام ہو رہا ہے چیزیں اپنے اصل سے ہٹ رہی ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں چیزوں میں تو آج کل کے دور میں میرے خیال ہے کہ پانچ سال بہت ہیں کہ پانچ سال کے بعد آپ کی کتاب آ جانی کہیے پانچ سال گزر جاتے ہیں آگے چلی جاتی یہ بات سات آٹھ سال ہو جائیں تو وہ سمجھیں کہ وہ نقصان ہو رہا ہے وہ جو آپ کی باتیں ہیں وہ پرانی ہوتی جا رہی ہیں وہ اپنا شاید وہ اثر پذیری کھو دیں جو پانچ سال بعد لوگ سن کے پانچ سالوں میں سن کے جو ہے وہ اثر لیں گے جیسے جیسے وقت گزاتا جائے گا لوگوں کے مسائل لوگوں کی ترجیحات بدلتی جائیں گی ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ کلام پرانا ہو جائے دیکھئے مسئلہ میں فی زمین فی زمانہ بات کیے فی زمانہ یہ ہے سلسلہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسی شاعری زندہ کیسے رہ سکتی ہے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ غالب کا میار تو غالب کا مقام تو ان کی زندگی میں تہہی نہیں ہوا تھا غالب تو اپنے فوت ہونے کے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ڈسکور ہوئے آج غالب غالب ہے اور اس دور کے جو مساہبین تھے جو بادشاہوں کے درباروں ہیں بیٹھ کے ہر وقت شاعری کرتے تھے اور غالب اس وقت جو ہے نالیوں پہ بیٹھ کے وہ کیا کھیلتے تھے گنشفہ کھیلتے تھے آج غالب کا نام ہے وہ درباری شاعر جنہیں مراج ملتی نہیں سارا کچھ تھا ان کا نام ہی نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ شاعری زندہ کیسے رہے گی یہ وقت نے فیصلہ کرنا ہے اور میرے خیال ہے وقت پہ چھوڑ دیا جائے زیادہ بہتر ہے میرے خیال ہے اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے ہم لوگوں نے اس بحث کو بہت زیادہ طویل دے دی تو توالت دے دی اور جس کا فائدہ شاید وہ متشائرات اور متشائر اٹھا رہے ہیں وہ مشہور ہو رہے ہیں ہماری اس گفتو کو سے ہم اس گفتو کو چھوڑ کی نہیں دیتے یہ ہر دور کا مسئلہ تھا میں آپ کو بتاؤں نائنٹیز میں جب میں شاعری میں آئے تو اس وقت بھی یہ بحث ہوتی تھی کہ یا فلان شائر ہے فلان شائر نہیں ہے فلان دو نمبر ہے فلان ایک نمبر ہے یہ بحث چلتی تھی لیکن اب میں دیشتا ہوں پیتھے مڑکے تو وہ جو لوگ جن کو کہتے تھے دو نمبر ہے اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ شائر نہیں ہے متشائر ہے یہ خاتون شائرہ نہیں ہے یہ متشائرہ ہے وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے وہ کہیں دھول میں گھوم ہو گئے سب اب ہم بار 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 سوشل میڈیا پہ ان کی بات کر کے جی متشائرہ ہے فلا شائر ہے ان کو ہم اہمیت دے رہے ہیں آپ خاموش ہو جائیں اگر ان کے شعر میں دم ہوا مجھے بتائیے میرا کوئی اچھا شعر ہے میں پاگل ہوں میں کسی کو اپنا اچھا شعر دے دوں میں تب ہی نہیں دوں گا میں اگر متشائرہ سے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہوں متشائر سے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہوں اس کے باوجود میں اسے وہ شعری دوں گا جو میری طرف سے میرے لیے کمسکر میرے لیول کی نہیں ہوگی جیسا ہی میرا لیول ہے چھوٹا موٹا اس سے جو نچلی سطح کی شاعری ہوگی میں اس کو دوں گا تو وہ شاعر کیسے وہ زندہ رہ سکے گا وہ زندہ نہیں رہے گا وہ ختم ہو جائے گا تو وقت ایسے لوگوں کو خود با خود وقت کی چھلنی بڑی بے رہم ہے یہ جب ہلتی ہے تو جو فالتو مال ہے وہ باریک مال ہے وہ چھان کے نیچے پھینک دے گی اوپر وہی بچے گا جو خالص ہوگا یہ آپ نے بڑا چپتا ہوا سوال پوچھ لیا اور لکھ کر دینے کی جو آپ نے بات کی میرے خیال لکھ کر نہیں دیا لیکن بعض لوگوں کو اصلاح ایسے دی کہ جیسے صادق آگست پر اصلاح دی جاتی ہے میں بالکل اعتراف کرتا ہوں اور وہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں یہ میں سمجھ یہ گا کہ میں نے ان سے کچھ مالی یا جسمانی فائدہ اٹھایا ایسا نہیں ہے یعنی کئی دوست ایسے ہمارے جنہوں نے کہا یار یہ کیسے ٹیپ اچھا وہ بعض دفعہ میرے یہاں چیلنج بھی بیٹھ جاتا ہے دماغ میں کہ یار ہے تو یہ نصر ٹرائپ چیز کوشش تو کروں شاید یہ اس میں آ جائے وزن میں اور فارق بیٹھوں میں ان سے تباہ آزمائی کی پتہ لگا جناب وہ تو وزن میں آنا شروع ہوگی تو میں نے انہیں دے دی کہ یہ جناب آپ کی شاعری یہ وزن میں آ گئی ہے خاتون ہے یا مرد ہے تو باقی اس کے علاوہ ان چیزوں سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی ایسے لوگوں کو کبھی پروجیکشن دی آپ میری فیس بک وال دیکھ لیں اور جگہیں دیکھ لیں جہاں جہاں میں نے انٹرویو دیا کچھ دیا میں نے ایسے لوگوں کو کبھی پذیرائی نہیں دی جن کے بارے مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ لکھواتے ہیں یا یہ لوگ مجھ سے اگر لکھوارا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو پروجیکشن دینا شروع کر دوں یہ بدنیانتی کم از کم نہیں کی اور کرنی بھی نہیں چاہیے جب سے یہ دنیا گلوپل ویلیج بنی ہے اب تو یہ بحث ہی میرے خالے فضول ہو گئی ہے کہ مراکز اور مضافات اب تو کوئی مراکز نہیں رہے کوئی مضافات نہیں رہے آپ خیر کہہ رہے ہیں چاہے کسی بہت کسی ادھرے دیار میں بیٹھے ہیں کسی بہت ہی پسماندہ جگہ میں بیٹھے ہیں آپ نے شیر کہا آپ کے پاس سوچل میڈیا موجود ہے ایک منص میں وہ شیر کینیڈا جورپ جناب کوئی اردو بولنے والا بیٹھا ہے اس کے پاس بھی جا رہا ہے پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے پھر آپ کیسے کہیں گے کہ جی میں مضافات میں ہوں اور جناب مضافات میں شاعری اچھی نہیں ہو رہی مرکز میں اچھی ہو رہی ہے ہر جگہ شاعری ہو رہی ہے مضافات کی جو ایک ایج ہے مضافات کو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کمرشل ازم نہیں ہے مرکز میں کمرشل ازم کی چکا چوند جو ہے وہ شاعری کو متاثر کرتی ہے کیونکہ ہر وقت انسان پروڈیکشن کے حوالے سے سوچتا رہتا ہے تو ظاہر ہے اس میں کیا ہوگا شاعری متاثر ہوگی لیکن مضافات جو ہے وہاں ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ میں نے جناب کوئی پروڈیکشن لینی ہے یا کوئی سوشل میڈیا یا کوئی اپنا رینکنگ آسل کرنی ہے تو وہاں سے جو عدب نکلے گا وہ خالص اور اچھا نکلے گا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مضافات ہے وہاں زیادہ بہتر شاعریہ ہوتی ہے بنسبت مراکز کے ہاں اگر دیکھا جائے تو جو مضافات کے ساتھ زیادتی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام عدبی مراکز جو ہیں وہ مضافات کے حوالے سے کام نہیں کرتے ان کو کہیں موقع بہت کم ملتا ہے وہاں عدیبوں کو جب اسلامباد میں کانفرنس ہو فرش کیا کراچی میں ہو کہیں ہو مضافات کی نمائندی کی کے لیے محض ایک دو بندے وہاں سے بلا دیئے جاتے ہیں باقی وہ مراکز سے ہی جناب وہ جھمگٹا ہر دفعہ اکٹھا کرتے ہیں یہ غلط چیز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے حکومت کو اس طرف سوچنا چاہیے کوئی شخص کہیں بھی بیٹھا ہے چاہے وہ کسی جنگل میں بیٹھا ہے اور وہ اچھا عدیب ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ورڈ کانفرنس کو اس میں اس کو بلایا جائے اور اس کو وہاں پروجیکشن ملے اس چیز پر اپنا اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے بس آخر میں یہی ہے کہ خوش رہی ہے تمام لوگ خوش رہیں اور مجھے بڑی امید ہے جو اب نوجوان شیر کہہ رہے ہیں مجھے بہت حوصلہ ہوتا ہے ان لوگوں کی شائری پڑھ کے جو جنین نوجوان ہیں بہت اچھی شائری کر رہے ہیں بہت اچھا لکھ رہے ہیں بس تھوڑا سا میں کہتا ہوں ایک پہلی بات کہ مطالعے سے کبھی جان نہیں چڑھانی مطالعہ آپ کا ہو اور بہت اچھے لیول کا اچھی سطح کا مطالعہ کریں اور اس مطالعے کو انہیل کرنے کی کوشش کریں اور آپ اس کیفیت کو ان چیزوں کو بسر کریں بسر کرنے کے بعد جو ہے آپ جو شائری کریں گے وہ آپ کی شائری نہ صرف پائدار ہوگی بلکہ اعتماد اس میں موجود ہوگا اس لہجے میں اس بات میں ورنہ جس طریقے سے آج کل چل رہا ہے کچھی پکی بات کو ورکے پر اتار دینا ماغرت کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس شائری کی عمر کچھ نہیں ہے وہ آگے چل کے آپ کی شخصیت کو آپ کے مقام کو نقصان تو پچھا سکتی ہے فائدہ کوئی نہیں دے گی لہذا جلد بازی نہ کریں یہ ایک میراثن ریس ہے یہاں کوئی یہ اپنا سو میٹر کی دوڑ نہیں ہے جو ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی یہ ساری عمر دوڑنا ہے شائری کے لیے لہذا بہت تیز دوڑیں گے تو بہت جلد آپ کا سانس پول جائے اگر رستے میں بیٹھ جائیں گے آپ وہ سرکل مکمل نہیں کر سکیں گے جس کو لائف سرکل کہتے ہیں یہ لائف سرکل کے ساتھ شائری چلتی ہے لہذا اپنی رفتار اتنی ہی رکھیں کہ جہاں آپ کا سانس نہ پولے اور مسلسل آپ اسی رفتار کے ساتھ بھاگ سکیں آپ میں اتنی سکت ہو کہ آپ کا سفر بھی نہ رکھے اور آپ کو سانس بھی نہ چڑھے بہت شکریہ آپ کو سانس بھی نہ چڑھے